بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لشکر کے قاضی ادریس بھی شامل تھے اس موقع پر عبداللہ کا چچا زاد بائی قاسم احمد شاہ کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا پاشا اس موقع پر کیا میں اپنے امزاد عبداللہ سے کچھ کہہ سکتا ہوں احمد شاہ نے بڑی شفقت اور بڑی نرمی سے کہا ہاں تم اپنے بائی سے الویدائی گفتگو کر سکتے ہو اس پر قاسم عبداللہ کے نزدیک آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا عبداللہ میرے بائی نادر آباد جا کر نہید اچھے طریقے سے تربیت حاصل کرنا جواب میں عبداللہ کہنے لگا سن میرے بائی مجھے امید ہے کہ یہ عسکری تربیت مجھے ملٹی سے کندن بنا کر نکالے گی اور اس تربیت کے بعد وہ وقت جلد آئے گا کہ میں اپنے دادا کی امیدوں اور خواہشوں پر پورا اتر سکوں گا دیکھ میرے بائی مجھے مسکرا کر رخصت کرنا کہ وہاں تربیت کے دوران تیرا مسکراتا چہرہ میرے سامنے رہے جواب میں قاسم بیچارہ مسکرانے لگا تھا اس کے بعد عبداللہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ احمد چاہ کے پڑاؤ سے نادر آباد شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا ایک روز صبح ہی صبح دلاور خان، عبداللہ، جمال خان، عبدالخالق اور جال بیک کو پلزے پر مجتمل چھوٹا سا کاروان نادر آباد شہر میں داخل ہوا انہوں نے دیکھا شہر چھوٹا ہی تھا صاف سترہ اور خوبصورت تھا شہر کے ایک طرف فنون حرب کی وہ درسگاہ تھی جن میں ان چاروں نے تربیت حاصل کرنی تھی دلاور خان کی رہنمائی میں وہ چاروں اس درسگاہ میں داخل ہوئے درسگاہ بہت بڑے اور چوکور احاتے میں تھی اس کے چاروں کناروں پر تربیت حاصل کرنے والے طلبی علموں کے کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں درسگاہ کی انتظامیہ اور اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑی اور دو منزلہ عمارت بنائی گئی تھی دلاور خان اسی عمارت کی طرف چاروں کو لے کر بڑا اور منتظم کے کمرے میں داخل ہوا منتظم اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا وہ دلاور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں تمہارا نام دلاور خان ہے اور یہ جو چار لڑکے تمہارے ساتھ ہیں یہ احمد شاہ عبدالی کی طرف سے اس درسگاہ میں تربیت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں احمد شاہ کی طرف سے تمہارے یہاں آنے کی اطلاع ہمیں پہلے ہی پہنچ چکی ہے اور ہم نے تم سب کی رہائش کا انتظام کر رکھا ہے تم سب میرے ساتھ آؤ کمرے سے نکلتے ہوئے اس منتظم کو شاید پھر کوئی خیال گزرا اور وہ مڑا اور دلاور خان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا پہلے تم مجھے ان چاروں تربیت کے متمنی لڑکوں کے نام بتاؤ اس پر دلاور خان نے پہلے زال بیک کی طرف اشارہ کیا کہنے لگا یہ خود احمد شاہ کا بتیجہ ہے تیسرا جمال خان ہے یہ احمد شاہ کے ایک مرحوم سردار کا بیٹا ہے اور چوتہ جس کے گلے میں تم لوہے کا توق اور ٹانگوں میں کڑے دیکھتے ہو یہ بنیادی اور اساسی طور پر ایک غلام ہے جسے آزاد کر کے احمد شاہ نے تربیت حاصل کرنے کے لیے یہاں روانہ کیا ہے اس کے گلے میں توق اور ٹانگوں میں لوہے کے کڑے کیوں ہیں یہ ساری داستان یہ لڑکا مدرسہ کی انتظامیہ اور اساتذہ کو خود ہی بتاتا پھرے گا دلاور خان جب خاموش ہوا تو وہ منتظم توڑی دیر تک بڑے غور حمدردی شفقت سے عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا پھر وہ بولا اور کہنے لگا میرا نام حسام الدین ہے میں اس درستگاہ کا منتظم اعلیٰ ہوں یہاں قیام کے دوران تم لوگوں کو کوئی تکلیف یا شکایت ہو تو بڑا حراس مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو تمہاری ہر تکلیف کا ایزالہ کیا جائے گا اب تم لوگ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے دکھاتا ہوں حسام الدین جب درستگاہ کے کمروں کے نزدیک گیا تو دلاور خان بولا اور حسام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کمروں کا تعین کرنے سے پہلے آپ ذرا میری بات سنیں حسام الدین جب دلاور خان کے قریب ہوا تو دلاور خان اسے ذرا فاصلے پر لے گیا پھر بڑی رازداری میں کہنے لگا میں چاہتا ہوں ایزال بیگ پاپل جائے عبدالخالق اور جمال خان کے اکٹے کمرے ہوں میرا کمرہ بھی ان کے ساتھی ہو کہ میں ان کے نگرانِ اللہ کی حیثیت سے یہیں قیام کروں گا جبکہ عبداللہ کا کمرہ کہیں علیدہ اور بچوں سے دور رکھیں دلاور خان کی اس گفتگو پر حسام الدین نے ذرا چونکر اس کی طرف دیکھا پھر اس نے اپنے آپ کو سنبالا اور کہنے لگا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا دونوں پھر لڑکوں کے پاس آئے اور اس موقع پر حسام الدین پھر بولا اور کہنے لگا سنو بچوں کل سے تم چاروں کی تربیت کا کام شروع ہوگا یہاں تقریباً چیس سال تک زیر تربیت رہنا ہوگا ہر بزرپ کے ہر فنون کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشرق کرنا ہوگی اس کے علاوہ اس درسگاہ میں بہترین دینی تعلیم کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا جاتا ہے گویا چیس سال کے اس عرصے میں اپنی جوڑیاں بنا لیتے ہیں ہر سال بعد ان جوڑیوں کے مقابلے کرائے جاتے ہیں اور جو ہارتا ہے اس کی پنڈلی کو لوہے کی مہر گرم کر کے داغا جاتا ہے تاکہ اسے یہ احساس رہے کہ آنے والے سال کے لیے اس نے کسی کو زیر کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو پہلے سے زیادہ تیز اور تن کرنا ہے تاہم کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوڑیاں بنانا پسند نہیں کرتے اور داغے جانے کے بغیر ہی وہ سال بعد مقابلے کرتے ہیں تم بھی سوچ لینا تم میں سے کسی کی کوئی جوڑی بننا پسند کرے گا یا نہیں اس پر زال بیک پوپلزے فوراں بولا اور کہنے لگا محترم حسام الدین جب ہم یہاں سے اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد لوٹیں گے تو احمد شاہ عبدالی مقابلوں کا احتمام کرتے ہوئے ہماری حربی صلاحیتوں کو جانسے گا جو ہم میں اول رہے گا اسے وہ شاہ پسند کا لقب دے گا امیر لشکر بنانے کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں نوازے گا بھی احمد شاہ عبدالی یہ غلام لڑکے عبداللہ سے شاید ہماری نسبت زیادہ امید وابستہ رکھی ہوئے ہیں میں اسی عبداللہ کو اپنی جوڑی بناتا ہوں ہر سال بعد تیغزنی میں ہمارا مقابلہ کرایا جائے اور جو ہارے اسے داغا جائے اس لیے کہ ہم دونوں ثابت کر سکیں کہ شاہ پسند اور امیر لشکر بننے کے قابل کون ہے زال بیک پاپرزے جب خاموش ہوا تو احمد شاہ عبدالی کا بتیجہ عبدالخالق اور جمال خان باری باری بولے اور کہنے لگے ہم کسی کی جوڑی بننا پسند نہیں کریں گے اور داغے بغیر ہی تربیت کے مالحصال سے گزرنا پسند کریں گے ان لڑکوں کی گفتگو سنکر حسام الدین نے عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھا عبداللہ کیا تم اس زال بیک پاپرزے کی جوڑی پندہ پسند کروگے جواب میں عبداللہ نے مو سے کچھ کہنے کے بجائے اسبات میں سر ہلا دیا تھا اس کے بعد حسام الدین حرکت میں آیا بائیں طرف آ کر اس نے چار کمرے دلاور خان جمال خان عبدالخالق اور زال بیک پاپرزے کے لئے مختص کر دیئے اس کے بعد عبداللہ کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا عبداللہ تم میرے ساتھ آؤ عبداللہ گلے میں لٹکتے لوہے کے توکو پیچھے کرتا ہوا چپ چپ حسام الدین کے ساتھ ہو لیا تھا حسام الدین عبداللہ کو کمروں کی اسی کتار کے آخری کمرے میں لے گیا کمرے کا دروازہ کھولا کمرہ عبداللہ کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا عبداللہ یہ کمرہ تمہارا ہے اندر جا کر عبداللہ نے کمرے کا جہزہ لیا کمرے میں ایک طرف مسحری پر بستر لگا ہوا تھا مخالف سمت کتابیں وغیرہ رکھنے کے لئے دیوار کے اندر پتروں سے بنی ہوئی ایک الماری بھی تھی جس کے نیچے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لئے موٹی لکڑی کا ایک صندوق بھی مہیا کیا گیا تھا کمرے کا جہزہ لینے کے بعد ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں عبداللہ کہنے لگا محترم حسام الدین یہ ایک بہترین کمرہ ہے میں سمجھتا ہوں مجھے آج تک ایسا کمرہ کہیں میسر نہیں ہوا میری خوش نصیبی ہے کہ میری رہائش کا ایسا انتظام کیا جا رہا ہے اس پر حسام الدین کمرے میں داخل ہوا کمرے کا دروازہ اس نے بند کر دیا مسہری پر بیٹھا پھر حسام الدین نے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا عبداللہ میرے بیٹے یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو تمہارے گلے میں لٹکتے ہوئے استوق اور پیروں میں پڑے ہوئے ان کڑوں نے ایک جستجو ایک کرید میں ڈال دیا ہے بیٹھو بیٹے مجھے اپنے حالات تفصیل کے ساتھ سناو اس پر عبداللہ حسام الدین کے ساتھ بیٹھ گیا پھر اپنے سارے حالات اس نے حسام الدین کو تفصیل کے ساتھ سنا ڈالی تھے عبداللہ سے اس کے حالات سننے کے بعد حسام الدین کچھ دیر تک سر جکائے مغموم سا بیٹھا رہا لگتا تھا عبداللہ کے حالات سن کر وہ بے حد متاثر ہوا ہو اس نے نگاہ اٹھا کر ایسے انداز میں عبداللہ کی طرف دیکھا جس میں باپ کی شفقت نرمی چاہت اور محبت تھی پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بڑے پیارے انداز میں اپنا ہاتھ عبداللہ کے سر پر رکھتی ہوئے کہا سنو بیرم خان کے بیٹے تمہارے ساتھیوں کے گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے اسی لئے انہوں نے تمہارا کمرہ اپنے کمروں سے علایدہ رکھا ہے مگر تم فکرمند نہ ہونا یہاں درستگاہ میں تمہیں اگر کوئی تکلیف یا دکھ ہو تو سیدھے میرے پاس آؤ آج سے تم میرے بیٹے کی طرح ہو یہاں تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف نہیں ہوگی میرے خیال میں اب تم آرام کرو کل سے تمہاری تربیت کا کام شروع ہو جائے گا حسام الدین جب اپنی جگہ سے اٹھا تو عبداللہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا مدرسہ میں داخل ہونے کے بعد ہم نے اپنے گوڑے درستگاہ کے استبل میں باندھیے تھے زین کے ساتھ میرا کچھ سامان بھی ہے وہ سامان میں لے آؤں کیا گوڑے کی زین استبل میں ہی پڑی رہنے دینی چاہیے یا کمرے میں لے آؤں اور یہ کہ کیا گوڑے کے دانے اور چارے کا بندبس مجھے خود کرنا ہوگا حسام الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا نہیں بیٹے تم گوڑے کی زین اور اس سے بندہ ہوا سامان اپنے کمرے میں جا کر لے آؤ گوڑے کے چارے اور اس کی دیگر ضروریات کا خیال درستگاہ کے ملازمین کے ذمہ ہے اس کے ساتھ حسام الدین وہاں سے چلا گیا تھا عبداللہ استبل میں گیا اور اپنے گوڑے سے زین اور اس سے بندہ ہوا اپنا وہ سامان اپنے کمرے میں لے آیا تھا یوں دوسرے روز ان چاروں بچوں کی تربیت کا کام شروع ہو گیا تھا کابل پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے چند یوم تک کابل کے نواح میں اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کی رکھا کابل کو ایک علیدہ صوبہ قرار دے کر وہ اس کے نظم نسک میں لگ گیا تھا فتح کابل کے بعد احمد شاہ اس نئے صوبے کے نظم نسک اور احوالوں مسائل درست کرنے میں بڑی کوشش اور سرگرمی کے ساتھ مصروف رہا پچھلے کے صوبے کے حالات اس کی فوری توجیہ کے طالب تھے لیکن اس مصروفیت کے بوجود اس نے اپنے دشمن یعنی کابل کے سابق حکمران نصیر الدین کی سرگرمی کو فراموش نہیں کیا جو پیشاور میں جا کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا تھا کہ احمد شاہ سے فیصلہ کون جنگ کر سکے احمد شاہ نے جب دیکھا کہ وہ کابل کے نظم نسک کو درست کر چکا ہے اس نے اپنے سپاہ سالار جہان خان کو لشکر کا ایک حصہ دے کر پیشاور کی طرف روانہ کیا تاکہ کابل کے سابق حکمران نصیر خان کی سرکوبی کی جائے اور جہان خان کے پیچھ احمد شاہ خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے پیشاور کی طرف کوچ کر چکا تھا دوسری طرف نصیر خان کا حال پیشاور میں بڑا ابتر تھا اس سے اندیشہ تھا کہ اگر احمد شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے پیشاور کوچ کیا اور راستے میں افغان قبائل اس کے ساتھ مل گئے تھو نصیر خان کیلئے بڑے مسائل اٹھ کڑے ہوں گے قبائلیوں کے اس خطرے کو دور کرنے کیلئے نصیر خان نے ایک تدبیر سوچی اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو مرعوب اور دیشہ زدہ کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ ان قبائل کے سب سے بڑے سردر عبدالصمت خان محمد زی عرف محمد زی پر شب خون مارا جائے اور اسے گریفتار کر کے اپنے حق میں استعمال کیا جائے عبدالصمت خان محمد زی اس وقت ہشت نگر کے ایک مکان زوبہ میں قیام کیے ہوئے تھا نصیر خان خیال کرتا تھا کہ اگر وہ عبدالصمت پر شب خون مار کر اور اسے گریفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے احمد شاہ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا اس لئے کہ نصیر خان کا خیال تھا احمد شاہ حملہ آور ہوا تو وہ قبائلوں کو کہے گا کہ وہ اس کا ساتھ دیں اور اگر قبائلوں نے ساتھ نہ دیا تو وہ انہیں دمکی دے گا کہ وہ عبدالصمت محمد زی کو قتل کر دے گا لہٰذا قبائلی اپنے سردار کو زندہ رکھنے کے لئے مجبوراً اس کا ساتھ دیں گے اور اگر وہ اس کا ساتھ دیں گے تو احمد شاہ کو وہ ان قبائلوں کی مدد سے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی نصیر خان یہ بھی امید لگائے ہوئے تھا کہ قبائلی اس کا ساتھ دیں گے تو وہ درہ خیبر کا راستہ روک دے گا احمد شاہ قابل سے پیشاور میں داخل نہ ہو سکے گا اس طرح پیشاور پر احمد شاہ کی یلغار ناممکن ہو کر رہ جائے گی دوسری طرف قبائلی سردار عبدالصمت خان محمد زی بھی کچی گولیاں کیلے نہیں تھا اس نے بھی اپنے جاسوس اطراف میں پہلا رکھے تھے جنہوں نے نصیر خان کی نیت سے عبدالصمت کو آگاہ کر دیا تھا لہٰذا عبدالصمت اپنی قلعے سے نکلا پہلے وہ جلال آباد گیا وہاں سے خوز کر کے احمد شاہ کے سپا سالات جہان خان کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پورے حالات اس نے جہان خان سے کہے دیئے عبدالصمت خان کے حاد سے نکل جانے پر نصیر خان دانت پیس کر رہ گیا تھا اس نے غصے میں آ کر عبدالصمت کے شہر حشت نگر پر حملہ کیا اور حشت نگر کے قلعے کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی عبدالصمت کے بہت سے عزیزوں، رشتہ داروں اور متوصلین کو اس نے تلوار کے گارٹ اتار دیا اور اس کام سے فارق ہونے کے بعد وہ پیشاور واپس آ گیا تھا دوسری طرف عبدالصمت خان جہان خان کی رہنمائی کرتا ہوا بڑی تیزی اور صورت کے ساتھ پیشاور کی طرف بڑھ رہا تھا نصیر خان چاہتا تھا کہ جہان خان کی عمد سے پہلے ہی وہ درہ خیبر کو بند کر دے تاکہ جہان خان اس میں سے گزر نہ سکے لیکن نصیر خان کے درہ بنگ کرنے سے پہلے ہی جہان خان وہاں پہنچ گیا اور درہ سے گزر کر وہ تیزی سے پیشاور کی طرف بڑھا تھا پیرت انگیز کام یہ ہوا کہ جہان خان کے پیچھے پیچھے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ احمد شاہ بزات خود بھی درہ سے گزرا اور جہان خان کے ساتھ شامل ہو گیا قبائلیوں کے سردار عبدالسمند نے احمد شاہ سے مل کر اسی اپنی پوری فرمان برداری اور اعتاعت کا یقین دلا دیا تھا نصیر خان اس افراتفری کے علم میں اتنی بھی فوج فراہم نہ کر سکا اپنے لشکر کے ساتھ پیشاور پہنچا اس کی آمد سے پہلے ہی نصیر خان دل بردارستگی کے عالم میں پیشاور سے نکلا اور دریا سندھ کے مسرک میں چچ ہزار مقام پر جا کر پناہ گزین ہو گیا تھا بغیر لڑے اور جنگ کی پیشاور پر احمد شاہ کا قبضہ ہو گیا احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ پیشاور میں قومی ہیرو کی حیثیت سے داخل ہوا اور متعدد علاقوں کے لوگوں نے پورے جوش خروش کے ساتھ اس کی پذیرائی کی اور خیر مقدم میں مصروف ہو گئے یوسف زی اور خٹک قبیل کے سردار بغیر کسی اشتشائے کے خراجی عقیدت و اعتاعت کرنے کے لئے احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عبدالصمت جو سمت خان محمد زی کے نام سے بھی مشہور تھا پہلے ہی احمد شاہ کے حل کا اعتاعت میں شامل ہو چکا تھا اور وہ لشکر میں جہان خان کے ساتھ مل کر عبدالصمت خان کی یہ مثال دوسروں کے لئے قابل تقلیت ثابت ہوئی اور احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہاری اعتاعت کرنے لگے مندر کا سردار فتح خان جو مادرزے کے علاقوں کا فرمان رواہ تھا اور پیشاور اور اس کے گرد نواح میں سب سے بڑا اور طاقتور سردار خیال کیا جاتا تھا وہ بھی احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمان برداری کا اظہار کر چکا تھا احمد شاہ نے اظہاری اعتاعت کرنے والے سرداروں کو عزاز و اکرام کے ساتھ بازیاب کیا اور انہیں مناسب عزازات سے نوازا اس نے مندر کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لشکر میں ہندوستان کی مہم کیلئے شریک ہو جائیں اور اپنے پانچ سو سرداروں کو عالق دستہ بنا لیں اس نے انہیں تحائف دے کر رخصت کر دیا اس کے بعد پیشاور میں قیام کے دوران احمد شاہ نے اپنے کئی چھوٹے چھوٹے لشکر ترتیب دی اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو مغلب کر لیا اس طرح اس نے اپنی سلطنت کو دریہ سندھ تک ووسط دے دی تھی دوسری طرف احمد شاہ نصیر خان کو چین سے بیٹھنے دینے والا نہیں تھا پیشاور میں قیام کے دوران اس نے جہان خان کے ذیمے یہ کام لگایا کہ وہ نصیر خان کی تلاش اور تاقب میں کوئی دقیقہ فاروق گزاشت نہ رکھے احمد شاہ کا حکم پاتے ہی جہان خان نصیر خان کے خلاف حرقت میں آیا لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہ دریہ سندھ کے کنارے آیا اور سندھ کو عبور کرنے کے مطلق سوچی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نصیر خان نے جہاں قیام کر رکھا ہے وہاں سے وہ لاہور کی طرف باگ گیا ہے کابل کا سابق حکمران نصیر خان لاہور میں داخل ہوا اس کی بدقسمتی کہ اس کی آمد سے پہلے ہی لاہور کا حکمران شاہ نواز خان جو دہلی کے مغل حکمرانوں سے پہلے ہی تنگ اور بیزار تھا اندر ہی اندر خفیہ طور پر احمد شاہ سے پیام رسانے کیے ہوئے تھا اور وہ احمد شاہ کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے چکا تھا انہی دنوں نصیر خان لاہور میں داخل ہوا لہذا لاہور کے گورنر شاہ نواز نے اس کا شایعہ نشان استقبال نہیں کیا نصیر خان شاہ نواز سے ملاقات تک نہ کر سکا اس دوران نصیر خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ لاہور میں چونکہ اس کی خاص پذیرائی نہیں کی گئی لہذا لاہور میں حالات اس کے حق میں اچھے نہیں ہیں دوسرے لاہور میں قیام کے دوران اسے خطشہ پیدا ہو گیا تھا یہاں قیام کے دوران وہ احمد شاہ کی گریفت میں آ سکتا ہے لہذا چند روز تک لاہور میں قیام کے بعد نصیر خان لاہور سے دہلی کی طرف چلا گیا تھا دہلی میں وارد ہونے کے بعد نصیر خان مغل شہنشاہ محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا محمد شاہ نے اس کی پذیرائی کی اسے چھے پارچا کا خلط عطا کیا نیز ایک شمشیر مرسا اور ایک لاکھ روپے نقد نصیر خان کو عطا کیا اور نصیر خان مغل شہنشاہ کا وفادار بن کر دہلی میں رہنے لگا تھا نصیر خان کی فرار ہونے کے بعد جہان خان اپنی لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا اس کے بعد احمد شاہ اور جہان خان دونوں مل کر ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی تیاریاں کرنے لگے تھے فشاور میں قیام کے دوران ایک روز احمد شاہ عبدالی نے عبداللہ کی چچا زاد بھائی قاسم کو اپنے خیمے میں طلب کیا یہ قاسم خان احمد شاہ عبدالی کے محافظ دستے کا نائب شالار تھا اس وقت شام ہو چکی تھی چاروں طرف تاریکیاں اپنے پر پہلائے ہوئے تھے سرما کی تیز ہوائیں ہر شائع سے گویا لپٹ کر رہ گئی تھی قاسم خان جب احمد شاہ کی محل نمہ خیمے کے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں احمد شاہ عام لوگوں سے ملتا تھا تو قاسم خان نے دیکھا کہ خیمے کے اس کمرے میں اس وقت احمد شاہ اکیلا بیٹا ہوا تھا اس وقت اس کے سامنے مٹی کے ایک انگیٹی میں لکڑی کے کوئلیں دہک رہے تھے اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لئے احمد شاہ نے کوئلوں کے اوپر اپنے ہاتھ پیلا رکھے تھے خیمے کے اس کمرے میں موٹا دبیس کالن بیچا ہوا تھا جس جگہ احمد شاہ بیٹا ہوا تھا اس جگہ کالن پر ایک دوسرا کالن بھی بیچا دیا گیا تھا جس نے اس کے نیچے منڈی ہوئی لکڑی کا ایک تختہ رکھا گیا تھا تاکہ انگیٹی سے اگر کوئی کوئلہ نیچے گرے تو نہ ہی آگ لگنے کا خطرہ ہو نہ ہی کالن کو کوئی نقصان پہنچے قاسم خان جب احمد شاہ کے سامنے آیا تو ہاتھ کی اشارے سے احمد شاہ نے اسے اپنے سامنے انگیٹی کے قریب بیٹھنے کو کہا قاسم خان چپ چاپ بیٹھ گیا تھوڑی دیر خیمے میں سکوت رہا اس کے بعد احمد شاہ بولا سنو قاسم خان ماضی میں میرے لئے تم بہترین خدمات انجام دیتے رہے ہو جب سے مجھے یہ خبر ہوئی ہے کہ تم عبداللہ کے بائی ہو تو تمہاری قدر و قیمت اور تمہاری عزت و شرف میں میرے یہاں اور اضافہ ہو چکا ہے اب میرا تم پر اعتماد اور بروسہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے اسی اعتماد اور بروسے کو سامنے رکھتی ہوئے میں تمہارے سپرد ایک اتہائی اہم مہم کرنا چاہتا ہوں جواب میں قاسم خان بولا پاشا آپ جس میں ان پر بھی مجھے روانہ کریں گے میں اسے پورے خلوص اور پوری تندی سے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا احمد شاہ کہنے لگا مجھے تم سے ایسی ہی امید اور توقع تھی دیکھو شاید تمہیں خبر ہوگی کہ ہمارے وزیر شاولی خان کے اہلے خانہ اس وقت احرات میں ہیں اس بات کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ شاولی خان کی بیوی اور بیٹیاں احرات میں قیام کیے ہوئے ہیں شاید تم اس بات سے بھی آگاہ ہوگے کہ شاولی خان کی ایک بیٹی سے میرے بیٹے سلمان کی منگنی ہو چکی ہے اور ان قریب ہم دونوں کی شادی کر دینا چاہتے ہیں کندہار فتح کرنے کے بعد میں اپنے چند آدمی شاولی خان کے کہنے پر احرات روانہ کیے تھے تاکہ وہ شاولی خان کے اہلے خانہ کو وہاں سے کندہار لے آئیں لیکن میرے ان آدمیوں نے واپس آ کر خبر دی کہ احرات کے حاکم امیر خان نے شاولی خان کے اہلے خانہ کو احرات کے قلعے میں میسور کر دیا ہے شاید وہ ایسا کر کے ہم سے مراعات حاصل کرنا چاہتا ہے